اسلام علیکم دوستو گوڈ مورننگ کہوں گوڈ ایمننگ کہوں گوڈ آفر نون کہوں سمجھ نہیں آرہا بیرے جناب ایک دفعہ پھر ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آیا زینب اور جناب تینکیو ویری مچ اتنا اپریشیئٹ کر رہے ہیں آپ اس شو کو بیرے جناب پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ کوئی چیز کی خبر معلوم کرنی دے تو اخبار لے آتے تھے تو آج کل اخبار بس یہاں ہے کہ یہاں چائے خانہ میں آکے یا تو مل جائے گا یہاں آپ سکون سے گھر میں بیٹھیں تو اسپیشلی کبھی کبھی آپ خرید کے لائیں تو آپ پڑھ لیں تو یہ اب تھوڑی سی چینجنگ آگی یہ لائف میں لیکن ہمارے پرگرام میں بھی تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہیں چینجنگ آ رہی ہیں تو کوشش ہماری رہتی ہے کہ ہر پرگرام دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو اب پتہ نہیں اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہاں نہیں بھی ہوتے کبھی کبھی لیکن بہرات تو اچھا نہیں آج بھی کچھ ایسا ہی سین ہے دو میرے اتنے پیارے سے دوست آج ہمارے گیسٹ ہیں جن سے ہم گپ شپ کریں گے اور دونوں ہی آکٹنگ بھی بڑی اچھی کرتے ہیں بہت اچھی ہوسٹ بھی ہے وہ اگر کہیں آ کے بیٹھ جائیں تو پھر ہم تو بس یوں بیٹھ ہوں گے تو وہ ہی بولتی ہیں باقی ہم ان کو سنتے ہیں میڈام آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو ایک تو وہ ہے اور دوسرا ہے میری طرح بیچارہ ماسوم سا وہ انہی کی سنتا رہتا ہے کیا کریں ویلکم جناب ویلکم اور یہاں ہم آگئے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اصل میں ہوا یہ کہ جب برنچ کا بندہ سوچتا تو پہلے یہ سوچتا ہے یار کھانا کھانے کہیں چلتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج بھی تیار ویار ہو کے اچھے سمن کے آج آپ میری درسی دیکھیں سپیشل محنت کیے بھائی نے تو میرے دو دوستوں کو میں نے یہاں بلالی ہے تو ہم چائے خانہ پہ یہاں آگئے ہیں اور یہاں آرام سے ہم نے کچھ برنچ بھی کرنا ہے ساتھ میں گپ شپ بھی کرنی ہے اور کیونکہ آج کل ویسے تھوڑی فرصہ تو یہ درامے برامے کی شورت تو ہوئی نہیں رہی پتا ہے کیا ہوگی یار دراموں کو یہ ساری باتیں کریں گے کہ یہ درامے برامے کیوں نہیں ہو رہے تو میں نے کہا چلو ادھر ہی بیٹھتے ہیں برنچ بھی کرتے ہیں گپے بھی ماریں گے اور جو میرے دوستے اتنے آرام سے یہاں بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی خاص طرح کو پہ وہ جو انجوائی کر رہے ہیں ان سے ملکات بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ لیڈیز فرس بہت ہی خوبصورت ہے مو پہ ہیں تو زیادہ زیادہ تاریخ کرنی پڑے گی کیونکہ بیٹھیں بھی برابر نہیں بہت خوبصورت ان کی آواز اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے رات کو اگر آپ ان کا شو سنیں تو میں تو اکثر بے ہوش ہو جاتا ہوں گاڑی میں چلاتے چلاتے میں بہت دوں یار اتنی پیاری آواز اتنی ایکسپریشن واو 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 ہم سب کی جانی پہچانی لیکی لیکی ابھی اور تعریف کرنے کا دل کر رہا میرا ایکٹرس کمال ایکٹرس اور ان کی ایکٹنگ دیکھیں وقت بندہ ہستا ہوا بھی رونے لگ جاتا ہے کہ یار کیا انہوں نے سیڈ ایکٹنگ کی اس کے علاوہ جناب جو ڈرامے آیا ہیں ترکی کے ان میں ان کی آواز نے جادو جگہ دیا ہے تو آپ یقیناً اب تو پیچان ہی گئے ہوں گے رس کمالی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم رسک کیسی ہیں آپ علیکم السلام میں نے آپ کو اتنا سیریس پہلے کبھی نہیں دیکھا مطلب کس بات کا آپ کو رن جائے گا میں تو ہمیشہ سیریس رہا ہوں آپ سے لیکن آپ نے مجھے ہمیشہ کومیڈی میں لیا ہے میں کیوں کہ آپ لوگ بھی سن رہے کہ یہ میرے ساتھ سیریس تھے لیکن میں کیا کروں ان کے ایک سیریس ایسے ہوتے ہیں فیسکی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ سیریس نہیں ہے بلکل کومک کیاریکٹر ہے کاتون ایٹور پیچھا ہے ابھی ان کے آواز سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی نا ترکی ڈراما دیکھ رہا ہے اور بیتر کی آواز آجی ہو واہ 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 اس میں بڑی popularity آپ نے حاصل کیا ہے بیتر فاطمہ گولن پتہ نہیں کون سب باتیں کریں گے لیکن ایک اور میرا بھائی بڑا پیارا سا شہزادہ معصوم سا ویسے بڑا چپ چپ رہتا ہے لیکن پتہ نہیں ان چوز میں آکے اس کو کیا ہو جاتا ہے ایک دم چارچ فل ٹائم لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اب ان کی ایکٹنگ کے بارے میں کیا تعریف ہوں یار کیا آپ لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو خود ہی پچان جائیں گے کہ یار کہ کمال ایکٹر ہے امران اسلام ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم والیکم سلامی مجھے پچانے میرے دوست کسو میں بلکل تک تھا مجھے کیکا خوبصورت مرد کب خوبصورت ہوتا ہے ہنسو یار ہم حبارت ہاں خوبصورت ہاں خوبصورت ہاں ہنسو سلام ہنسو ہی نسو ہنسو خوبصورت کیا خوبصورت وجی کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے newscaster ہے وجی ایک تو وجی اپنے گھر میں جو اس کا سو رہا ہوگا لیکن کیونکہ ہم آجوں کے سکرین پر لیکن ایک وجہی کہتے ہیں اس کو کہ مردوں کی وجہات سے وجہات سے دکٹر وجہات کیسے ہو آپ ٹھیک ہو ہر مارننگ شو میں ہوتے ہو کہ بغیر پیس کے جارہوں کیا چکر ہے ہر جگہ ہوتے ہیں ان کو بلائیں گے یہاں وہ فی سبیل اللہ جا رہے ہیں فی سبیل اللہ لیکن یہاں کمال آدمی ہے کمال آدمی بہت اچھی وہ ٹیپ لاتا تھا اچھا ری امران کیسا یہ آج سرپرائز دیا میں نے آپ کو کہ آپ گھر میں بیٹھے کیوں یہاں بہتا دان لیا آپ نے چاہے پہ بلایا آپ نے چاہے پہ بھول دیا آپ نے بھول دیا ابھی میں بلاتا ہوں ایک بھائی کو اس کو ہم آرڈ کریں گے کھانے کا تو جب تو وہ کھانا لاتے ہیں تب تو ہم گپ شپ کریں گے سب سے پہلے بھائی ان سے شور کریں گا آپ کی اجازت ہم ساتھ ہی ہیں ویسے ہم تینوں ساتھ ساتھ ہیں ہم تینوں ساتھ ساتھ ایک ڈراما یاد آگیا ہم ساتھ ساتھ ہم ساتھ ساتھ ہم ساتھ ساتھ کرم تھی ویسے دو وہ یاد آگیا ریز جی یہ بتائیں میبایتی صاحب آل ہمیشہ کی طرف سے آج کل کیا چلے آج کل ملاقات امران سے اور آیاز سے ایک رائیٹ ہینڈ اور ایک لیفت ہینڈ اور اتنا خوبصورت یہ فریم اے ٹی وی کی سکرین اور یہ برنچ شو اور کیا چاہیے آج کل تو یہ ہی ہو رہا ہے یہ آپ سے فریشتہ ہے کل گیا سیدھے ہاتھ کا فریشتہ آکڑا بیٹھا بلاک میں فریشتہ کا ہے انہوں نے عجیب راودنس سے آگیا نہیں عجیب سا لگ رہا ہوگا کبھی کسی نے ساتھ رام سے بلایا نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیں جو آپ نے آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں آج کل ہر بندے نے اپنی نگاہیں ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں اچھا 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 سوالاں میں خودی ہے سعرامباست چاہیت باری لیے کہنے کی بات ہی نہیں ہم بالکل درماز ایک باری خروف ہے ایک خیر اور وہ باری خود خوبج میں بیشتری شعر کے انجام بارش میں آ سکتا نہیں اکہ بیا اپنی طرف اپنی تجاہر کہ میری ابھی منہ کرتی تھی اگر 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 دن تن تن سارے سارے پڑوس ملک کے گانے گا جا جائیں اس آرے تو میں چلتا ہوں میرا خان سے میں بھی کیا کر رہا ہوں کانے کانے چلتا ہوں ایک آم کرو تم ستر مالا سوال ہو شو دےدوں باتیں اور یہ باتیں اچھا بارش میں آگ ایک سیریل آنے والا ہے ایک پاگلپن سیریل آنے والا ہے کیسا یہ پیار ایک سیریل آنے والا ہے انکی کچھ کی ریکاردنگ چل بھی رہے ہیں کچھ کی ہو چکے ہیں لی روح سبس میں کھر آپ لنک کریں سارے ریلیٹیڈ ہیں باریش میں آگ باریش میں آگ اور کیا ہے کیسا یہ پیار پاگلپن یعنی کہ پہلے پاگلپن کیسا یہ پیار ہے پھر باریش میں آگ نہیں عمران پاگلپن end پہلے ہوگا تک باریش میں آگے بھائی جان اور کچھ نہیں تو ہم پاگل ہو جائیں گے ہم پاگل ہو جائیں گے چلی جانا تھوڑی دیلو رکھتے ہیں امران بھائی بھی آئین سے بھی بات کرتے ہیں امران اسلام بھائی بتائیے کہاں مصروف ہیں کدھر آپ کو دیکھتا ہوں اسلام آماد پہاڑیوں پر گھمتے ہیں میں اگر کام نہیں کر رہا ہوتا تو میں ٹراول کر رہا ہوتا ہوں میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ شہر میں ناراج ہے شہر بہت دیکھ لیا ہوتا تو میں پہاڑوں پہ چلا جاتا ہوں کسی کے پیچھے جاتے ہیں ساتھول لے کے جاتے ہیں پہاڑ پہنکل گیا تو میں نے کہا میں بھی پیچھے نکل لاؤوں ایسا تو نہیں ہوتا مجھے شوق ہے ٹراول کرنے کا تو اس شکر میں کبھی ہوتا ہوں کبھی ہوتا ہوں کبھی ہوتا ہوں ابھی خنجراب پاس اور مزے کی بات یہ تھی کہ باہرود گیا تھا ایسی مزاج مزاج میں نکلا تھا پاکستان کتنا خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے لوگ کتنے پیار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شہر کا موسم کا اثر انسانوں کے مزاج پہ بھی پڑتا ہے جب آپ اس طرف چلے جاتے اور اس طرف چلے جاتے ہیں ہمارے بھی بہت ضروری بھی ہے ہم لوگ بڑے اتاق جاوب کرتے ہیں 11 ڈالہ گھنڈے کی ہماری جاوب اس کے بعد باقی کی روٹین جیسے عام آدمی کی ہوتی ویسے ہماری بھی اس کے بعد جب بریک ملتا ہے تو پاکل بن لگر آتا ہے بھاگنا ضروری بھی ہے بھائی کہاں ہیں بھائی اسلام علیکم بھائی بھائی کیسے ہو یار یہ آدمی دیکھا دیکھا لگا رہا مجھے مجھے بھی دیکھے دیکھے لگ رہے کہاں دیکھا ہم نے بھائی آپ یہاں آئیے بھائی آپ یہ ٹرانسپورٹر مووی میں تو کام نہیں کیا یہ جو گجرہ والا کی جو تھی نا ٹرانسپورٹر اس میں یہ بھائی تھا ہمارا لیکن دوسری بھی لیا اچھا تو یہ بھائی آپ کے لیے میں منگا لیا اس پشل اور ریس کمالی آپ کہہ نہیں تھی بڑے دینوں سے میں نے ٹریٹ نہیں دی تو یہ لی جی آپ کچھ رہے آپ اور کچھ اور کچھ اور مانگ لی تھی وہ بھی مل جاتا آپ کی محبتیں چاہتے تو یہاں موجود ہے اس کھانے کی شکل میں میں اسی سے ریلیٹیڈی سوال کرنے والا ہوں دوستو میں اسی سے ریلیٹیڈ سوال کرنے والا ہوں برانچ کا ٹائم کیسے گزرتا آپ کو سب سے پہلے ریس آپ باتیں اگر میں گھر پہ ہوتی ہوں تو میں کوکنگ کرتی ہوں اور اس کے جو ویٹنس ہے وہ میرے انسٹاگرام اور فیس بک کے فولوورز بھی ہیں کچھ کھانے بن رہے ہوتے ہیں اور میں لگا رہی ہوتے ہیں اگر میں لیٹ نائٹ ہوں اور میرا دل چاہ رہے ہیں تو میں کوکنگ کرتی ہوں کوکنگ مجھے بہت پسند ہے تو اس کے جو ویٹنس ہے وہ میرے انسٹاگرام اور فیس بک کے فولوورز ہیں there are keep on cooking اچھا کھاؤ اچھا کھلاو اور اچھا بناو اور بس اولو نہ بناو کھانا بناو نہیں نہیں آپ کے ہوتے پہ کون بنایا گا کیوں یہ یہ سہرا میری چاہتے ہیں اچھا یہ کھانے کے لیے یہ صرف یہ نہیں کہا جی 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 اچھا بابات ہے اچھا بالکل ٹھیک ہے اچھا بابات ہے اچھا بابات ہے آپ کا برنچ کیسے گزار بھائی میں گھر تو ہوتا ہوں تو بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہوں اچھا کوکنگ کا شاک ہے کافی عرصہ ہو گیا نہیں کہ شادی کے بعد جو میری وائف ہے انہوں نے کبھی کرنا ہی نہیں دیا اچھا بابات ہے تو مطب کیا برنچ میں پسند کیا کیا کس طرح کھانا کھانا پسند کرتے ہیں یہ میرے موٹ پہ ہوتا ہے میں جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے انسٹا پہ ان کے فیس بک پہ تو میں بھی مختلف کھانے پینے کی جگہوں پہ پایا جاتا ہوں اچھا 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 تمہارے کون لوگ ہیں مجھے بتا ہوں اچھا سنڈے ہو اگر یہ ساتھے ہو اگر آپ آف ہوں ہمارے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ ویگ دیز میں بھی کام نہیں کر رہے ہوتے ہمارے تو ہوں اگر آپ کو لگا سنڈے مل چاہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ باہر جا کے برنچ کرو کسی اچھی جگہ ڈاین آؤٹ کرو سراؤNڈ با اگر موٹ کرے با اگر میرے تو بے تو چھے خانہ چھے خانہ پر موٹ پہ چھے خانہ پہ میں اسلامباد چھے خانہ پہ بارش ہوری تھی ان کے بارے ہمارے کنے جو لوگ نہیں آیا وہ پلیز پہ ان کا دم کیما چکن کا اگر آپ وہ کھائیں اور پھر آپ تین ایکس کا اومنیت بنوائے with mushrooms and cheese oh my god it's so yum and then وہ لیئرز والے پراتھے اور اس کے بعد کڑک دودھ پتی کیا بات ہے کیا بات ہے کھاتے ہم لوگ چلتے ہیں یا ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بولے تو تارا بہت ہے یا بہت ہے یا بہت ہے یا اچھا اس شو دیٹیل ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس شو میں ایسی ایسی جگہوں پہ بھی آپ کو لے جاہاں مزے مزے کے کھانے ہیں تاکہ وہ بھی پتا چلے آپ کو اور ambience کا بھی پتا چلے کہ کیسا ہے مجھے تو بڑا اچھا لگا جو یہ کراچی بہت ہے وہاں پہ ایک دن ہے وہاں پہ چاہ فری بھی دیتے ہیں سب پھر یہ تو ہمیشہ اس نی دن پائی جاتی ہے وہاں پہ چلیں جرام یہ تو ہو گیا کھانے پینے کی بات اب واپس آتے ہم کچھ کام کی جائیں اصل بات کی بات ڈرز جے بتائیے ڈرز جہاں recherche میں کیسے دل کیا کر adequately آپ دوستو میں آپ کو بتا دوں FM شو کرتی ہیں感 lowers nutshell کرتی ہیں اور جب شو کرتی ہیں تو عنی ثبل بھولتی ہیں گاری میںONG کے ہم کرتا ہے گوم رہے ہیں نئی میں تو خواہ مجھے بھی سکتے ہیں مجھے بلکہ آپ کو افاقہ ہوگا افاق نہیں ہوگا افاقہ ہوگا یہ آج کچھ کھائے پیے بہر اتنا چارج ہے جس دن کھا پی لیں گی تو سوچے کیا ہو یہ اچھلی میں اور عمران جب ساتھ ہوتے کسی بھی پروجیکٹ میں کسی بھی شو میں تو ہم بہت ہی مزے سے گھل مل کے بات رہتے اور جہاں آیاز ہوتے وہاں تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہم کھل جاتے ہیں اور جہاں آپ لوگ ہوتے ہیں ہم کھل جاتے ہیں ہم کھل ہے ہم کھل ہوں جاز ہے ہم کھل ہوں ہم بحدہ ہے اب ب 2016 اس نے فرمجا اس سے شروع کیا کہ اس نے وہاں شروع کیا کہ اس کو میں دیں دنیا لیکن یہاں آپ کو ڑا ہے جب وہ بہت فیمس اکدام سے ہو گیا تو بیٹر اور فاتمہ گول اور گھرم کیوئیس تو پھر مجھے اپروچ کیا ڈفیرن ریڈیو ستیشن نے کہ ہم کو یہی ویس چاہیے اپنے ستیشن پر اپنے چینل پر کیونکہ وہ اللہ لوگ اتنا پستان کر رہے تھے تو اس سے ہرہاں میں نے کہا نیا میں تساکتے Fat Liquid لیکن کبھی محک نہیں کیا صحیح تو میں نے کہا میں رہل سوز نہیں کروں کی پانل سیکھنے کی پھر مجھے ایک چانل سے اوپر آئی انہوں نے مجھے بولا نو نید تو گو فر اینی رہل آپ ڈریکلی آنر جائے میں نے ان کو اکے کیا تائم میرے اقوارڈنگلی تھا رات بارہ بچے سے دو بچے تے کیونکہ ہم لوگ 10 to 10 شوٹس پہ ہوتے ہیں صحیح باب تو اس کی پاتہ پر اس کی پاتہ پر اس کی پاتہ اور چلتا گیا بچے پاتہ مرمی چلتا گیا پیدیان ہمیٹا کچھ بلو پیدی اندران ایماران تو یہ لیکن تو کسی بیوشو آئی کسی بیوشو موسیقی 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 بسی تک بانتا گیا بھی هافت پر بحرانتا بسم صورتی موجود ہے موجود ہے ایسی بات نہیں ہے موجود ہے یہ ہے کہ وہ similar چیزیں جو ہے جس کی ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے ہم نوک پر وہی کر رہے ہوتے ہیں پکل مارکٹ اتنی بزادہ ہیوج نہیں ہو پائی ہے ہماری تو ایکسپریمنٹ سے ساتھ دڑتے ہیں اور در جائز بھی ہے کیونکہ اتنا ایکسپینڈ نہیں کیا تو اچھے رائٹر موجود ہے جب بھی موقع ملتا ہے کسی بھی اچھے رائٹر کو تو وہ اتنا کام کرتا ہے بلتو کرتا ہے مختلف لوگوں کے بہت اچھے اچھے سکرپ کی ہیں کی وجہ سے آج میں ہاں بیٹھا ہوں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں اچھا کوئی ایسا مطلب جو آپ کا فیورٹ پلے یاد ہو آپ کو میرا فیورٹ پلے میرے کریئر کے بگیننگ کے دو پلے ہیں ایک ہے دریچہ جسید محمد احمد صاحب نے لکھا تھا اور ایک ہے سنجیا جو سمیرا فضل نے لکھا تھا یہ دو پلے میرے دل کے بہت پرید ہیں بہت بہت مدد آیا میں آج تک ہاتھ کرتا ہوں بہت اچھا بہت ساں ماشاں آپ کی درسنگ مجھے بڑی پسنداتی ہے سمپل سادہ اور بہت سرین کیا کہ کوئی ایکسایز وگرہ بھی کر رہے ہو کیا آپ کا ایسا فیٹ رکھا ہے جم ضروری ہے ایکسایز ضروری ہے اور ضروری ہے تو کیا گرے اچھی بات ہے میں تو کچھا ہوں نیچنل دیوٹی بھی کچھ چیز ہوتی ہے نیچنل کو نیچنل رکھنے کے لئے ایکسایز ضروری ہے ہاں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال لکھیں اچھی ڈائٹ کے ساتھ ایکسایز کریں جم جائیں اگلے سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں کہ جم کے بھی سیگمنٹ سکیں تاکہ کس طریقے سے بیٹ کیسے کم کرنا ہے جس کو بیٹ بڑھانا ان کے لئے بھی ہوگی تو اس کے لئے الگ سا سیگمنٹ ہے اور آج کل بہت ضروری ہوگیا جس طرح کے ماشاءاللہ ہمارے کھانے ہوگئے ہیں پہلے دو گھروں میں ہمیں پتا ہے کیا پکرا ہوتا تھا یہ ہمیں پتا نہیں ہے اللہ کچھا رہ ہوتا ہے پیچھے کیا ماملا آتا نہیں پتا مگر کھانا ہے ہم لوگوں کے لئے جو ہم سلی ہوتا ہی باہر ہیں ہمیں باہر سے کھانا کھانا ہے یہ ساری دل کے ایک دو کھانٹا دینا پر عمراہ کو دیکھ کر عمراہ نے جم جا کر بہت سو لوگی سمجھتے ہیں کہ آپ کے بائسپس بنا کے it looks real bad and unnatural i go for flexibility i don't believe in muscles depending on اگر پاکستان اگر پاکستان پہ کچھ چیز ہو رہا ہوگا یا ریکوارمنٹ آئے گی پیشار نہ کریں مگر میں جم جاتا ہوں اپنے آپ کو جس حالت میں ہوں اس میں رکھنے کے لیے اور دیکھے عمراہ کی body is like lean ایسا نہیں کہ براہ ہوگئی ہے جیسے اگر ہم ناملے اپنے بڑے امارے senior actor اور بڑے اچھے ادنان صدیقی till now he has improved his body اور وہ lean lean cut میں ہے ان پہ ہل چیز سوٹ کرتی ہے ان پہ تو salute کرتی ہے بڑی ایسی انہی چیز کہ کپڑا کوئی بھی پہنے اچھا لگے لیکن یہ ہے مردانہ یہ ہے کبھی کوئی اور ڈرامہ نہ مل جائے اچھا جار میں نے ابھی دیکھا سیریس تو آپ کے رول دیکھتے ہیں کومیٹی میں بھی آپ نے بڑا اچھا ابھی رمضانوں میں کیا تھا وہ play tv کے ڈرامہ تھا میری شاہدی کرو شروع کے دو تین دن بہت مشکل ہوئی کیونکہ obviously comedy کا پیش بہت تیز ہے اور بہت loud ہوتا ہے اب میں سیریس کر کے وہاں پہنچا تھا تو جب کر کے اٹھوں مجھے خود satisfaction کیا ہوگا تین دن بعد پتہ چلا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں تو لوگوں نے بھی کہا میں کر رہا ہوں سے ہی تو بتاتے نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا نے نے یہاں فائن تو باقی اب آپ بتائیں کیسا لگا مجھے تو بہت مجھے یاد ہے ابھی تک ماشاللہ اتنا اچھا آپ نے ہو کیا تو اب مزید ہے کومیڈی کرنے کا پلان جا سیزن 2 اچھا سیزن 2 اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اور اچھے opportunity ملے گی تو اچھا اچھا آپ کی طرح کہ بہت سارے جو ایکٹر ہوتے وہ درہ کچھ production کی طرف درہ کچھ direction کی طرف ادھر بھی جانا تھا آپ کی بھی ایسے کلان رہا چاہیے جب میں آیا تھا اس فکت میں ڈریکٹ بھی کر رہا تھا میں لکس بھی رہا تھا میں ایکٹن بھی کر رہا تھا اور میں نے اکٹن کرنے تھا خمارے میں یہ دوں کام شروع ہوگا اور یہ زائد شروع ہوگا ایکٹن کہیں تو نے سوال کرھے گیا بیٹا اجازت تم نے اکٹنگ کے لی تھی یہ کہا گیا تو میں نے سارے کام چھوڑ گیا ایکٹنگ میں فوکس کر دیا یہ اچھے بر اب آج کل دماغ میں ایک چیز جا رہی ہے کہ لکھنا شروع کروں دوبارہ اٹھے ہیں اچھے ہے سارے مزید دماغ میں کہا کہا ہے کچھنا مران سے کہ انہوں نے سیریوس سے سٹارٹ کیا اور وہ کومیڈی من ہے آپ نے ہمیشہ کومیڈی کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا سیریوس ایک رامے میں جس کو میں نے بھی فالو کیا تھا نام بتائیے گا اس کا وہ گھر تٹلی کا پر ہاں گھر تٹلی کا پر جس میں آپ نے ایک بہت ہی مسکین شوہر کا مجھے کبھی نہیں پتا چلا کہ میں نے کوئی لاتیفہ سنایا یا میں نے کسی کو کہا او بیٹو میں نے تمہیں ہاس آتا ہوں ایسا کبھی میں نے نہیں کبھی نہیں کیوں لوگ ہے وہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لیولی بات میں کرتا ہوں یا اس طرح کی مجھے کچھ مزای ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں اس کو لوگ کی کومیڈی بہت ہی بہت ہی مسکل چیز ہے بعض لوگوں کہتے ہیں کہ یہ وہ کہہ رہے کہ کومیڈی بہت ہی مسکل چیز ہے مران کو انداز ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے وہ تائمی اور وہ پنچ لائیں کومیڈی وہ یہ کچھتا ہے جو نیچرل میں لیٹریل ہی تھک جاتا تھا وہ کاریکٹر کرتے ہوئے باقایدہ اور دن کے آپ کو پتہ ہے کس طرح ہمارا کام ہوتا ہے کتنے کتنے سینس کرنے پڑتے ہیں ہم اسی اینجی کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں باقایدہ میں تھک جاتا تھا اتنا میں کبھی سیریس کرتے بھی نہیں تھکا اچھا میرے ساتھ ہوتا تھا جب مجھے کومیڈی سے اچانک مجھے سیریس دیا گیا تو میں اپنا وہی ٹیمپو پتہ چلا بھائی اس پہ تو ٹھے 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 جتنے لبزوں کو لٹانے آپ زیادہ اسکرین آپ کو اور پھر اس کے بات بھی بولنے کے بعد آپ ایک دم وہ نہیں ایکسپریشن چھوڑے نہیں نیوزک کمارٹس یہ بڑا مشکل لیکن مزا آیا محسن طالت کو رید جاتا بھی چالے نے مجھے مہنت کی لیکن اس کا ریزرڈ بھی اچھا تا اور لوگوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا دیکھیں نا اسی بہانے جو آپ کے فیوری host خیاض احمد ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیے کہ آپ نے ایکسپریڈنس کیسا رہا کامیڈی کا بھی اور سیرس ایکسپریشن اچھا ایک بات ہے اچھا ایک بات ہے اچھا ایک بات ہے ہوسٹ کو بلانے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے سارے ہوسٹ ہیں ابھی تک لے اب کاراتے ہیں اس میں بھی اسی پر آیاں ایسا ناو آپ کا پتہ گڑ جاتا میرا پتہ کیا میرا پتہ پورا درخت چار پانچ پتے پر فکر جاتا ان چیزوں پر میں بلی بھی نہیں کرتا فکر جاتا آپ اور میں ملکے کر لیتے ہیں ملکے ہو نہیں سکتا کیونکہ بیچ میں میں ہوں آپ تو بیچ میں ہی ہوتی ہے جب تک یہ کنیکشن نہیں بنے گا کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن ایک بات ہے ریز آپ کے ساتھ بڑی ہم نے ہوسٹنگ کی ہے ایت کے شوز دوستوں میں آپ کو بتا دوں اکثر ایت شوز اور جو ایمینٹ آتے تھے تو اکثر ہماری ریز کمالی کے ساتھ ملاقات دیا دیتی ساتھ ہم نے ہوسٹنگ بھی کی اس کا اپنا مزا ہے مختلف چینلس میں یہ اچھا ہے اب چھوڑ دی آپ نے کم تو میں ہوسٹنگ میں بلکے اپلس کے لیے بھی گانے شادیاں پورا میں نے سیزن کیا ٹھوڑی سی اپیسوڈ سے کراچی سے جو ہوا تھا ایک چلی لاہور کا پروجیکت کراچی شفت ہو گیا اس کے علاوہ بھی میں نے تین سال ریگولر اپلس کی ایت کے شوز کی لیکن آپ کے ساتھ بہت دنوں سے نہیں ہو سکا کوئی کنیکشن ووستنگ کے حوال سے and then i was doing one regular show branch show تھا وہ میں نے پونے 2 سال کیا ایک چینل کے لیے پھر میں نے کوئی regular live show نہیں اوکیشنل shows میں کرتی رہی جو recorded ہوتے تھے یا پھر transmissions کرنی جیسے کہ ایت کی ہو گئی پیٹی بھی سینال منٹ ہی ٹ کریں میرے ٹ کریں تھے مٹ fonڈ generates مٹن جیسے میرے ٹ کریں ателей اس اس گھ سوٹ ایت کی ہو جئر مٹ بیشن آپ نے تو ڈی ایمس obligation پھر لسی و مٹ و میں ہانا ٹ risque یا پند کر پہ منٹ욱 آپوں کا عالی درج Mate این گرے ہو hiر رد میں 7 ع решил جائر اکیو عیف صاحب شاکر جیزی صاحب میں نے جاستیش Sami ایک بات ہے اس کا فائدہ دیکھو آپ کو اپنی اٹھنگ میں آپ کو اس میں بڑا محسوس کر دیں بڑا پولیش ہوا میں جب میں فاشن سٹریجی میں گیا میں اپنے افد فاشن میرے پر دیکھنی اس کے بعد میں پیر ادھر آ گیا پھر کبھی موقعی نہیں ملا پیچھے دیکھنی کبھی نے سوچا فاشن ستا ہے کام اتنا ہے اس کے بعد کرتے 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 اتنا سا دودھر گیا اب کیونکہ Imran Aslam تا ایسے بھی ایک بریند ہے ایک بات ہے اما اے امران اسلم کا نام لیتی ہے اب اس نے اپنے امران اسلم ایسے بہت سے فائمان ہوئے ہیں کام ایک بات کرتے ہیں اس نے اپنے ایک بہترین پیدا آپ کو بہترین پیدا میں اپنے اپنے ضرورت اب اس میں بے بہترین پیدا آپ Amram سے بھی بہترین پیدا اس سے بہترین کا حق víض کچھ دفا دفا معجوم بتم مشاوش کر جاتا ہے سلطانہ آپ نے بہت دفا فون کیا مجھے بولے منہ سمجھ گے اب با میں میں ایکٹر اچھا تم کاسے ہو می انہیں تھکہ اچھا باس میں مجھے اچھا آگے سے انہوں نے آگے سے آگے سے تم ہو او او کے باد ایسا تک ملک نہیں نہیں اے تم کاسے ہو ٹھیک تھا آئے میں اس کو فون کر رہی تمہیں لگ گیا تو یہ کافی اٹھا اب شاید لوگوں نے نام کے ساتھ اکٹر لگ دیا اور وہاں پر جیو لکھ دیا ہے ٹھیک بات کچھ فرق محسوس کیا آپ لوگا فرق محسوس ہوا اب لوگ شکایت کام کرتے ہیں شکایت کام کرتے ہیں اچھا ریز آپ بتائیں آپ کو دیکھ کیسا لگتا ہے کوئی آرٹ یا اس کی طرف جانے کا شاک تھا آپ کو شاید کیسے دور میں نہیں کبھی بھی نہیں میں تو شو بیس میں بھی موہ کا اچھی پرنگ کیسے کر لیتی ہے موہ اچھا ہے نا یہ ہے اچھا ہوں تو کچھ بھی پرنگ کریں اچھا ہوں جی بالکل مجھے تو شو بیس میں آنے کا بھی میرا کوئی انتنشنل ہی میں نہیں آئی بس ایسے ہی اس نے دھکا دیا کیسے آئی مجھے مجھے دھکا ہی دیا سمجھ لیتے ہیں اچھلی میرا اینسٹیوت میں ایک ٹاک شو آئے تھا اس کی ریکارڈنگ ہو نہیں تھی جیسے ابھی ہم یہاں پر ریکارڈنگ کرنا تو اسمونہ نے اچھتا فاہہم اچھا شو ج وگراد سربRednerwechseli اچھتا فاہم پر رہا ہوا اچھتا جسے کچھ اچھتا کہ مجھے ہمارا تو ان میں هود مرات اچھتا شو اچھتا جو اتواد こکلام استند اور اس میں نے ہوتنگ سے ستارٹ کر لیا اور بس پھر acting اور پھر dubbing اور پھر voice-overs commercial کی اور پھر RJ اور پھر یہاں ایاز کے ساتھ اور امران کے ساتھ this is how it is all about چھوٹا سا سوال کرو تسلی بخش دباب جاتی پورا یہ ماشاءاللہ یہ بھی کولکی ہے تسلی بھی ہے تسلی بھی ہے اور کچھ سر کے اوبر سے گزر جاتا سارا اتنی سوال ہے کہ کوئی سوالی باقی نہیں بچھتا اب باندہ کیا پوچھا گیا اچھا بہت ایک بات ہے بھائی میں ایک چکرہ جاتا ہوں اب بات کرتے ہیں دماغ عجیب ہو جاتا بھائی میں اچھا بولتے ہیں کہ بس کر لیتی ہو جاتا ہے مجھے پتے ہیں آپ سے نہیں ہوتا مگر ہو جاتا ہے ایسا اللہ نہ کریں کہ اس سے کبھی ہو نہیں بھائی ایسا نہیں دونوں بندوں نے بھائی ایسا نہیں ایسا نہیں ایک چیز میں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ topic دیا پہلے ایک دور تھا کہ آپ جب FM پہ ہوتے تھے تو topic پہ لوگ discuss کرتے ہیں بڑے مشہور تھے چار پانچ آپ کی پسند کی شادی ہے یعنی arrange marriage یا love marriage یہ ایک ایسا topic تھا ہر آدمی جو بڑھ کے بڑی مشکل سے ہوتی تھی دوسرا inner beauty زیادہ sustain کرتی ہے یا outer beauty ابھی آج میں سوچتا ہوں یہ کیا ہے کسی کو کوئی topic دیا ساس اچھی کے بہو یہ یاد کریں آپ یہ ایسا topic پہ کیوں ہم کیوں کچھ ہوتے ہیں تھکیوی چیزوں پہ ذرا اس پہ عمران بھے شاید مدہ آتا ہے ہاں یہ پاتی ہے خاص طور پہ love والی ہم لوگ مدہ لینے والے لوگ ہیں ہاں یہ حقیقت مہینی اچھی بات جی چیز میں ہمیں مدہ آتا ہے ہم وہ کرتے رہتے ہیں صحیح بات ہے جو چیز ہماری لی بہتری کا باعث بن سکتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں ہم کر لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے یہ ایک چھوٹا چا میسیج تھا میری طرح سے جان آپ اتنا سیریس میسیج دیتے ہیں اس طرح سے دل کرتا بنا سب چھوڑ کے آپ کو دیکھتا رہے تو مدہ لیجئے اچھی بات مدہ کم فرس ہاں ہاں تو کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا دورا فیشن کی طرح ہم آدھر بات کرتے تھوڑا سا فیشن پر بھی اثر ہی ہیں میں حالکہ بہت سیریس نوات کر رہا ہاں آپ سے زیادہ خوش میسیج ہے ہر بات پہ ہستی ہیں ہر بات پہ ہستی ہیں موہ ادھر کرنے دن کی آسی چھوڑی آتا ہے موہ ادھر دیکھتی تو میں بیلنس کر رہی ہوں ان لوگوں کی سیریسنے اس کو میں ہس کے بیلنس کر رہی ہوں ہم نے کون ساں یہاں پہ بیماری کا علاج بتا دیئے ہمیں جوکر سے مہ یاد آگی اچھا بزاک بھی کرتے اتنا سیریس موڈ میں اچھا بات سوڑ میں جوکر کا ذکر کیا جوکر مووی دیکھی تو نہیں مجھے تو وہ پروبلم ہوگی تھی لوگوں نے اس طرح پوچھنا اس طرح کر دیا مجھے تو نہیں دیکھنے مجبوراں دیکھنے پڑی اور 3-2 گھنٹے کی تھی مرداشت کرنے پڑی مجھے تو نہیں دیکھنے پڑی اور بعد میں لوگوں نے پوچھا ہوا کیا کہہ رہا ہے میں کہا پتہ نہیں سمجھ نہیں لیکن اچھی پڑی اچھا بات کار رہا ہے فیشن کی بات کر رہا ہے جو کمفورت لیول کو کمپلیمنٹ کر رہے فیشن is not about میری نظر میں فیشن is about your comfort level اب آپ easy ہیں تو اس چیز کو کریں comfort level means to say آج کل بہت سارے فیشن شوز ہو رہے ان فاکت ان کراچی لاہور میں بھی تو وہاں پہ جب رام پہ موڈلز ووک کرتے ہیں تو اس طرح کے کپڑے پہنتے جو میں آپ یا کسی بھی گھر کی لڑکی لڑکی نہیں پہن سکتے دھوتی پہتنا سکڑتا پہنے 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 سکتے ہیں میں ابھی last میں گیا تھا تو ایک فیشن میں نے دیکھا لڑکی آخبار پہنیNG اہ We too خدا نہ خاستہ دھوتی ہوتی اگ لگ گئی تو صو�마 اجیب Science اگر دیزائنر ہے اسے میں کہوں گا سوک سمجھ سے دیزائن کیا کپو چلیاں پہن کے گھوم رہے ہیں اجیت اچھا آج کل جہاں تک فیمل کی بات ہے تو جیسے زہر آپ دونوں مارد ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا شادی ہو کچھ ہو تو بڑا ہی نہیں اچھا ہم ابھی خوش بیٹے ہوئے خوش بیٹے ہوئے بچانا سب کو بتا رہا ہے دیکھیں آپ لوگوں کا یہ شو گھر میں بھی پوری فیملیز میں دیکھا جائے گا ریالیٹیوز میں بیگم کی دیکھیں گی بچے بھی دیکھیں گے سب دیکھیں گے تو ان کی تاریف بھی کر دیجئے اسی بہانے کہ مطلب آپ کو ہم تو ہر بک تاریف کرتے ہیں اور کھانیاں کبھی نہیں کوکنگ کیم ران نے شادی کے بعد بڑی کھانا بناتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی اچھ دکھ رہے ہیں جتنی فریش دکھ رہے ہیں نور ہے خوشی ہے نور تو نہیں ہے نور تو اپنے گھر میں لیکن تھوڑا بہت بچ گیا ہے نور کا کیا ہوا کوئی پاتیش آتی ہو رہی ہے کیا نو کمنٹ ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری dubbing کی یعنی dubbing جب ایک دوستوں دور تھا کہ ترکیش ڈرامے آگئے اور لوگ بڑے فان ہوگئے خاص طور پر ایک ڈرامہ تو بہت رٹ ہو گیا تھا اس کے ممنون اور اس میں ایک کریکٹر تھا اس کے اوپر جو وائش آور تھی بلکہ وہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لڑکی کی آواز ایسی ہی ہوگی اور وہ آواز تھی ڈی گریٹ ڈیس کمالی کیسا رہا گیا اس کا ایکسپریریس بتائی بہت اچھا رہا مجھے کال آتی رہی میں نے کہا بتا نہیں یہ dubbing ہوتی کیا بتا نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز امو ہمارے ایک بہت اچھے سنگر کمپوزر انہوں نے کیا تھا ان کے پاس سے مجھے کال آ رہی تھی ان کے بھائی تھے جو جو انہوں نے مجھے اور میں جائے نہیں رہی اور میں جائے نہیں رہی میں نے کہا بتا نہیں یہ کیا چیز ہے احمد کامران ہمارے ایک ڈیریکٹر ہوتے ان کی بہن تھی انہوں نے مجھے بلایا کہ آؤ میں نے کہا گئی ہوں وہاں گئی تو انہوں نے بولا پہلا اپیسوڈا اور آپ نے ریکارڈ کرنا ہے میں نے کہا ہے کیا کہ نہیں بس ہم نے آپ کو دیکھ لیا آپ کی آواز میں شو ہوسٹ کرتی تھی ان دنوں لائیو شو ہوتا تھا تو آپ ہی نے کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب جب میں نے وہ کیا پہلا اپیسوڈ وہ بہت مشکل لگا کیونکہ سکرین ہے آپ نے ہیڈ فون ہاں ہیڈ فون پینا ہوئے کہاں آپ کے لال آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے لال تو گھر ویسی ہے ماشاءاللہ میری طریق ہوگئے میں کدھر جاؤں اچھا اچھا جی امران اجازت ہے جی جی بلکل اپنی بات ہی ختم نہیں کر پا رہی بات ہی ختم نہیں کر پا رہی موسکران کے ساتھ ہی بھی پروپر آئی ہے ہم باقاعدہ ہونی چاہیے جو کھل کے کھل کے کھل چھکے آپ کھل کے کھل کے کھل کے کھل یہ میری دو پیار سے ایڈیٹر بھی ہیں سب کچھ ہیں چوٹے سے اندری چھکتے ہیں وہ نے سالی سے پیدا ہے ارمان اور افحال کھل کے کھل کے کھل تو خیر میں نے کیا اس کو اور جب اوانر کیا اور ارمان اور اردوانی چینل تو میں ایسی کوئی مشہور ہو گئی کہ حسن زیا ہمارے سارے سینئر بھی کو آرٹسٹ ہیں وہ مجھے پھر بیتر کہہ کے ملاتے تھے بیتر تھی چشما تکھائی گا اور میں نے کہا کہ آپ کسی کے فیشل ایکسپریشنز پر اپنی آواز کو ایسے کامپلیمنٹ کریں کہ آپ کو لگے کہ وہ آپ ہی ہیں اور اس کو لگے کہ وہ وہ ہی نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کے اندر ایک اچھا نابینا ٹائپ کے کوئی ایک ہستی یہاں پرسنالٹی آ چکے روڈ پراس کھالا ماشا اللہ آپ کے اوپر کام پہ ہی اچھا میرے پہ ہی اچھا لگا اچھا تو وہ ہیٹ ہو گیا اس میں بتانے کی ضرورت ہی دوستو ہیٹ اور سپر ہیٹ اور اس کے بعد بہت سو جب بھی وہ خاتون آتی تھی کسی برامے میں تو رس کمالی جو تھی مہرن ساتھ اس اکرس کا نام ہے اور کاثم سلتان ان کا ایک پروجیکٹ آیا کچھ عرسے کے بعد اس وقت میں کہیں گئی بھی تھی وکیشنز پہ باتا نہیں کدر تو جی اسی چیلل سے ہونے ہوا اور انہوں نے کسی اور سے کروالی دبنگ کوئی بائیس اپیسوٹ جب پہلا اپیسوٹ اونے ہوا تو پورا پیج بھڑ چکا تھا کہ یہ بہرن ساتھ کی آواز نہیں ہے انہوں نے مجھے بلایا نیکس دے ارجون بیسس پہ جو پیسے میں نے بولے وہ دیئے انہوں نے اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں بلاک میلنگ اس کو کہتے ہیں دوستو بلاک میلنگ کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دیا آپ اس پہ کلیم نہیں کر سکتے صحیح بات عشق ممنوع اونے ہو گیا تھا میری آواز میں بیتر کے اوپر فاتمہ گل پہ انتکام آیا تھا اس نے بھی بیرل ساتھی وہ بھی میری ووائس پہ بھی انتکام میں میں بھی کیا تھا نام تھا خورم جمشید کے پاس تو پھر آپ کاؤسم سلطان پہ کسی اور کی آواز کو دب کریں گے تو میں نے تو کچھ نہیں بولا لیکن 22 اپیسوڈ ان کے دبا ہو گیا ایسے وہ شوٹ کرتے تھے دو گھنٹے کا بریک لے اور رات میں وہ آنے ہوتا تھا یہ ہوتی ہے پومبولیریٹی اور یہ ہوتی ہے ڈیمانڈ تو تم نے کبھی ایسا ٹوائن نہیں کیا کہ میں بھی بھی بھار کو واسکتر ہوں بہت اچھی آواز ہے شاید جنہوں نے کروانا کا آن تک آواز نہیں پہنچی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کون ٹیلنٹ کو پچاند دے چوکے اللہ نے جو میں کر رہا ہوں اس میں بہت نواز ہے اسی میں کافی بیزی رہا جب بہت بورے طریقے سے بیزی تھا اچھا اچھا تھا امراق یہ بتاؤ آج کل تھوڑا سا سلو ہو گیا کیا اس پہ تھوڑی سے سیریس سی سیریس موڈ پہ بلککس سیریس موڈ پہ یہ بتاؤ کیا ریزن ہے آج کل کافی سارے دوستوں بہت سارے لوگ ہیں آٹسٹ ہیں کچھ بیزی بھی ہیں لیکن کافی سارے جو ہیں وہ درہا پیچارے گھر پہ ہیں تو بڑی سیچویشن ہی ہے سب کو معلوم ہو گیا ہمارے اوپر ایک ایک کاموں سے مختلف نہیں ہے تو جو میڈیا کی فیل ہے وہ باقی کاموں سے مختلف نہیں ہے ہم بھی آپ لوگوں سے link up ہیں صحیح بات ہے ادبرٹائزنگ سے link up ہمارا لوکل بندہ ہے وہ ہے جو بائیں نہیں کر رہا ہوگا پیسے نہیں مل رہا ہوں گے وہ چینل پہ نہیں دے گا چینل سے پھر پیدوسر کو نہیں آئے گا پیدوسر سے پھر امین نہیں آئے گا صحیح بات ہے بہت بورے بک سے گھتر رہا ہے کہنا چاہیے پاکستان ہوں اور آئے ہوپ کہ یہ برگ کلی کو در جائے باقی ابو خواب میں آیا تھے وہ نے کہا تھا بیٹا زیادہ پولیٹک سے بات نہیں کرنی ابو خواب میں بھی آتا ہے ابو خواب میں آتا ہے کہتا ہے بلکل اچھا بنایا اچھے چینل کے بعد ایک کہیں جا کے ڈراما ہٹ ہوا ہے موکا جب ملتا تو کرتا ہے یہ کونسے پہ ٹھیک ہے کہ آپ آئیں لائک بھی گفتگو کریں یہ ہوتا ہے کہ اب سیٹ بنا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو شوز ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ملتے ہیں ہم اسی طرح بیٹھے میں ہیں اور ہم باقشت کر رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں اچھا بات کچھ میں ہم فلم کی کرنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ پرسنالیٹی ہی بھائی کی کیسے کیسے ہیرو آگئے ہیں بھائی آپ کیونے آ رہے ہیں نہیں کیسے کیسے نہیں سارے اچھے ہیرو ہیں نہیں میں نے ملت کیسے کیسے ملت کیسے کیسے طریقے سے ہیرو آگئے ہیں مقصد وہ کمیشل اس میں چل رہے ہیں میں نے ایک فم کی تھی ساون ساون اور وہ پولیو پر پیشت پیرل سینما تھا اور آج سے کوئی تو آپ کو پولیو سے پہلے دکھا ہے میں اسکاندر ایک پولیو پر ایک بچہ تھا ٹھیک 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 پاکستان اور ہمارے سب کونٹیننٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کمیشلیزم کو زیادہ پسند کرتا انٹرنیشنلی اقلیم ہوئی پاکستان سے اوفیشل سیلیکشن تھی آسکر کے لئے اور میرے حضر ساتھ آٹھ آوارڈ چیز جکی تھی مختلی فیسٹیبلز میں اس وقت وہ نیت لکس پہ موجود ہے تو بھائی دیکھنا چاہتے ہیں سامن بھائی آج آپ نے سندے کا دین ہے سامن مووی دیکھ کے بودا آپ کو پسند ہے یا آپ نے دیکھی ہوگی ایک اچھا میسیج تھا ایک اچھا میسیج تھا مجھے 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 اس میں تکلیف نہیں ہیں اس میں تکلیف نہیں ہیں دو گھنٹی کتی دو گھنٹی کتی شوٹ زیادہ ہوئی تھی بہت سا کام کٹ بھی گیا بہت سارے لوگوں کا تو ان کو بھی تکلیف آمی بہت ساکتا ایک پردک آئی تھی اس نے دھوم مچا سکتی بہت ساکتا امراہ بہت ساکتا تماماً اپنے درام بھی شرکی ایک ہمارے دبیو میں بہت سارے ایسے مایل اٹسٹ ہوتے ہیں ہمارے کو واقعاً ایک ہی ایک ہی رہ جاتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے روتے بھی ایک طرح سے بولتے بھی ایک طرح سے ہستے بھی ایک طرح سے مران کے اندر ان کی اوپر ان کی اٹھنگ میں بتاو ہوں جیسے ہماری نیوورنگ کانتری میں عرفان کھان ہے جب آپ ان کی اٹھنگ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ باندہ ہی روز سے اوپر کی چیز ہے مرحبا 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 نملك نملك ملحبا انا نملك نملك کیسے بھلا؟ ٹھول کئیسا ہے آرے بھائیا بہت اچھا بہت اچھا ہاں ہم ammo بھائی بھائی مجھے بھی بھائی مجھے بھی آفر کیا تھا اس پروجیکت کے لئے آپ کو توں آپ دوست کے لئے مجھے بھائی مجھے چاہدی ماشااللہ ریز جی آپ کو آپ ہمینا بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی اچھا لگا آرے بھائی 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 مجھے اچھا خیلی بہت شکریہ ایک کا بجٹ کم تھا دو سبیہ سمارکی تھی کم ہے بس نئی دل چاہا میں نے کہا اتنے میں تو ہم دراما نہیں کرتے فیلم کیوں کرے یہ بات تھی میرے مرے بیٹا یہ ان سے پوچھنا تھا کون سی شادی کی فیلم ہے سالگیرا کی کون سی دو سبیہ سمارکی تھی بس وہ کچھ وارڈروب کا چکر تھا نئی کیا میں نے پھر ایک ابھی بلکہ رسینتی مجھے مجھے افر ہوئی تھی لیکن ماشاءاللہ مجھے پردہ آجائے گا لیکن موتی آگیا 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 کچھ کلاسک گانوں کی بھی بات کرتے ہم دلہ بھئی آج کیونکہ برنچ ہے اور برنچ میں ہم ہر حوالے سے گب شپ کرتے کیا دور ہم نے دیکھا ہے گانوں کے حوالے سے پوپ خاصو تمہیں کون کون سے فیوریٹ بھائی سبسکال کیا یہاں جونے جمشیر ویڈالسان اس کے بعد سیدہ بھائی اور ایک ایک فنج بینیفیٹس ہوتے تھے ایک خنج بینیفٹس چائن جو میرا جو تھا موسیق چینل چاٹ چلتا تو یہ بڑا اچھا دور گزر اس میں دانیں آنا شروع ہوئے اس کے ساتھ فیشن بھی امارج ہوا انہی ویڈیوز میں فیشن بھی امارج ہوا جو نہیں نسل تھی لڑکے ہیں لڑکیاں ان کو فیشن کی سنس پتا چلی کہ اچھا یہ کپڑیں اس طرح پہنیں گے یہ مومنٹ اس طرح ہوگی یہ ساری چیزیں اس وقت کی ہیں تو کرتے کرتے آگے جا کے ہماری بہتر موالوں میں اب ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو ذرا کہ میریس کو ذرا بہتر ہی رویز کیا جائے اور ایک ہم جلدی ہو جائے بہتر ہی ہمارے پاپ میوزک کہلیں ایسی بھی جو ہمارے سنگرز ہیں راہت کو لے لیں آتیف اسلام کو لے لیں ان سب نے نیورنگ کنفری میں جا کے ان کی میوزک کو ایک سہارا دیا اچھا ایک ہمارے پوچھ رہا ہوں کہ پرانے وقتوں میں آخ کے فیوریٹ کونسے نہیں آتیف اسلام آتیف اسلام آتیف اسلام آتیسلام دوارہ سال س They're m dating آتے ہیں پتانے صداح بات کچھ جائے نہیں میان میں کیا نہیں چھپ آنے والا 8 hvad مران ان کے لئے إلى ہے کہ آپ میں میں ایک مave تل کےhoe آرADE کچھ 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 تمانے شکر دیا نی 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 کچھ برا ہمي چھاہتے ہیں کہ اپنے فران باد اسی اچھی بیش ہے ہماری فرانی اپنے ویومیز کے ساتھ رہا ہوں ہمی لوگوں کے ساتھ باتیں رہا ہوں مجھے تو بہت اچھا لیکی ہے خواب کرنے ہمی پر ان کو بلا لیں پر بہت اپنے اپنے اچھا لیکن مجھے تو بہت اپنی بھی حلی اور الان کچھ پاک میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں اس برنچ میں ہم درہا کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد بھی دیں تو یا تم بھی کو مسجد دو اس طرح کہ اپنی برنچ کو کیسے اچھا ہے اپنی چھکٹی کو کیسے اچھا کرنے آج کل بڑا مسلا ہویا ہے لوگ خوش نہیں ہیں میں کھتا ہوں خوش کرتے ہیں جو چیز آپ کو خوش کرتے ہیں جو بھی چیز آپ کو خوش کرتے ہیں اس میں مشغول رہے اور خوش رہے پہلے یہ کرنے پھر باکی بات 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 ریس خبال جی آپ نے درہا تسلی بچ بتا رہا ہے بھائی میں ایک چلی میں جو بھی ارن کرتی ہوں کچھ میری رسپونسبلٹیز ہیں ان کو فلپل کرنے کے بعد میں وہ پیسے جمع کر کے ٹراول کرتی ہوں یہ چیز اور میں آپ کو بتاتا جاؤں گے یہ سوال بنتا تھا لیکن خود ہی یہ لیا ہی ہوتا ہے جب بھی میں نے ان کو فیس بک پہ انسٹا پہ کہیں بھی دیکھا ہے ملک سے باہر منہ تو اسے لوگ آپی سے پہر ہوتے ہیں لیکن رسک مانے پھر میں Carolina ا 아닌 میں نے کہا ہے کہ اب کب بہر نہاتی اب کب بہر نہاتی دیکھیں اللہ تعالی نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اتنے پیارے پیارے لوگ بنائے ہیں ٹھیک ہے دیکھے اب اتنے پیارے نہیں ہو یہاں کی خوبصورتی کم ہو جائے گی یہاں کی خوبصورتی کم ہو جائے گی یہاں رہیں اống بھی سوال بھی خوبصورت ہوا Riojah تو آپ باہر جائیں ادھر بھی پاکستان اتنا خوبصورت ہے پاکستان سے باہر جائیں اللہ کی خوبصورت دنیا کو دیکھیں اور سبحان اللہ کہیں ایک مسئلہ یہ مردوں کے ساتھ کہ ہمیں بہت ہو گیا تو ہم ماری چلے جائیں گے بہت جیسا تیر مالیہ تا دوبائی لیکن ان خواتین کے مزے ہیں ان کو سپانسر ایچھے مل جاتے ہیں امریکہ میں نے ابھی سوڑی در پہلے یہ بات بولی ہے کہ میں جو کھماتی ہوں اس کو بچاتی ہوں میں جارنل بات کرتا ہوں اچھا باہر میں جاتی ہوں کام بھی ہوتا ہے جیسے اب میں گئی بھی تھی اندیپیننز کے حوالے سے کچھ شو سے وہ وہ دیکھا ہوں میں گھومتی پھرتی بھی ہوں ماشاءالہ بہت سے کچھ لائے جو پیسے بس رکھ لو رکھ لو ہمیں کل نہیں دیکھی ہمیں کام پتا ہے کچھ ہونے والے ہونے والے تو جو کمارے ہو جو کمارے ہو لگاو لگاو براو لگاو لگاو ہونے لگاو لگاو براو لگاو کبلا نہیں کرو تو آپ کل کیا خوبصورت بنا ہو گیا ہے رس کمالی اتنی کمال بات کر دیا اتنی کمال بات کر دیا اتنی حسین بات کر دیا دوبارہ کر رہے دوبارہ لو جی پرگرام کا تو اب ہو رہا ہے وقت ختم باز گیش کو خدا حافظ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اتنا مزا آتا ہے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں خاص طور پر عمران عمران سے تو بڑے دنوں بعد آج ملاقات ہو رہی جاتے جاتے کوئی میسیج کو پیغام کچھ ایساں بات خوش رہے جیسے کہ میں نے پہلے میسیج دیا خوشی انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو جتنا خوش رہیں گے آپ کا سراؤن بھی بیسے ہی ہونا شروع ہو جائے گا بہت آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا حقیقت ہے حقیقت بیس تنگ اس خوش رہے سراؤن جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوش ہی خوش ہونا شروع ہو جائیں گے تو جاتے جاتے ریس جی آپ فرمائیے کیا کہیں گے ایک مسکراہٹ پورا رہا ہے دیکھیں مسکراہٹ بہت ضروری ہے لائف میں یہ جو مسکان ہے نا اور جو سچے دل سے کھلتی ہوئی مسکراہٹ ہے یہ بہت ضروری ہے این پلس اون سیرس نوٹ یہ دونوں تو آجز ہو جاتے ہیں جب میں بولتا ہوں لیکن مجھے بتائے کہ you guys enjoy when I talk actually سکون بہت ضروری ہے peace of mind بہت ضروری ہے وہ کام کرو جو کرنے کے بعد خود کو آینے میں دیکھ سکو آپ کا ضروری ہے آپ کو ملامت نہ کرے اور آپ سکون کی نیند سو سکو بس یہ میرا message ہے تشو لا دو یہاں پرسے میرا آسو آل گا اتنا کوئی اس نوع سیریس مسیج رہنا آپ نے دیا یہ وہ آلا میسج ہے اس اچھل فیکٹ اوف لائف آلا میسج نو داؤت اب میری لیے تو کچھ میسج جنہوں نے چھوڑا جنہی ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو limitation آپ کی ہے اس میں فن کریں enjoy کریں کسی کے بھروسے پہ نہیں کہ وہ آئے گا تو مجھے enjoy کریں ایسا نہیں اپنے بھروسے پہ اور فن بھی دونوں انگلیش بھی اور اردو بھی ہاں 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 فن بلکل صحیح بات کیے لوگیں اچھا صناب once again آپ سب کر thank you very much بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں کوشش کریں ہستے اور مسکراتے نیکس پروگرام تک کے لیے آیاز احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ